ڈیئر ویورز سوشل فیکٹری ٹی وی آپ کے لئے لاتا ہے قیمتی معلومات کا خزانہ جسے حاصل کرنے کے لئے آپ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی برنے بیل آئیکن کو دباگر آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بروقت آپ کو مل سکیں اس کے علاوہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ اس وقت پوری دنیا ایک لا علاج بیماری گلہ بیڈ میں آئی ہوئی ہے جیسے کوویڈ نائنٹین یا نوویل کرونا وائرس ڈیزیز 2019 کہا جاتا ہے ناظرین اس بیماری نے عالمی وبا یعنی پینڈے میں کی صورت اختیار کی ہوئی ہے جس پر قابو پانے کے لئے دنیا کے تمام ترقیافتہ ممالک اپنی اپنی بسات کے مطابق ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں مگر تا حال اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا پوری دنیا میں ایک خوف کا عالم چھایا ہوا ہے ہم سب کو ایک گیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے کسی کو نہیں معلوم کہ یہ وبا کب تک ختم ہوگی آیا کہ ختم بھی ہوگی یا نظرہ زکام کی طرح یہ ہمیشہ رہنے والی ہے تو ناظرین یہ ایک لمبی بحث ہے اس پر الگ سے سینکڑو پروگرام کیے جا سکتے ہیں سوشل فیکٹری ٹی وی انشاءاللہ آنے وقت میں آپ کے لئے اسی موضوع پر حقائق پر مبنی مختلف ویڈیوز بنا کر پیش کرے گا مگر اس وقت ہمارا موضوع ہے اس وبا کے متعلق معاشرے میں گردش کرتے ہوئے مفروضے اور ان کی حقائق آج میں آپ کو بتاؤں گا کرونا وائرس کے متعلق چند اہم میٹس اور فیکس تو ویورس اس وبا کے متعلق پہلی میٹھ ہے کہ کسی بھی قسم کا فیس ماس پہننے سے ہم اس وبا کا شکار نہیں ہو سکتے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے عالمی میڈیا ریسرچ کے مطابق مقصود جسپوزیبل سرجیکل ماسک ہی استعمال کرنا بہتر اور کارگر ہے اس کو پہننے سے انفیکٹیڈ ڈراپلیٹس اس کو کراس کر کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتے اور اس کے برعکس عام فیس ماس سے یہ ڈراپلیٹس یا کورونا وائرس کراس کر کے جسم میں اندر داخل ہو سکتے ہیں میٹھ نمبر دو کورونا وائرس صرف بزرگ افراد بچوں یا بیمار لوگوں کو ہی متاثر کرتا ہے جی نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے کورونا وائرس ہر عمر کے شخص کو متاثر کرتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ بزرگ بچے یا بیمار افراد اگر اس موزی مرض میں مبتلہ ہو جائیں تو ان کے کمزور قوت مدافعت کی وجہ سے شدید بیمار یا بروقت تشخیص نہ ہونے کی صورت میں موت بھی باقی ہو سکتی ہے جبکہ جوان اور صحت مند لوگ مضبوط قوت مدافعت کے مالک ہوتے ہیں جو ان کو اس بیماری سے لڑنے میں مدد کرتا ہے نتیجہ تل جلد صحت یا بھی یا صحت کی بحالی ہو جاتی ہے مت نمبر 3 اکثر لوگوں کا سوچنا ہے کہ ان میں کرونا کے کوئی سمٹمز نہیں ہیں لہٰذا بیماری بھی لاحق نہیں ہوگی تو ناظرین یہی وہ غلطی ہے اور بھیان اقلاع پرواہی ہے جو بہت سے ممالک کے عوام سے ہوئے ہمارے سامنے اٹلی سپین اور امریکہ کی مصالیں موجود ہیں جہاں کی عوام نے لا پرواہی کا مظاہرہ کیا جس کے نتیجے میں ان کے اندازے سے بھی زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں اس بیماری کے شروعاتی سٹیج میں ممکن ہے کہ کوئی بھی سمٹمز آپ کو نظر نہ آئیں یا معمولی ذکام ہو مگر اس کے زیادہ سیریس قسم کے سمٹمز تب ظاہر ہوتے ہیں جب بیماری اگلے سٹیج میں پہنچ چکی ہوتی ہے جہاں سے ریکوری کے چانسس بہت کم رہ جاتے ہیں ان سمٹمز میں تیز بخار شدید خاصی اور سانس لینے میں دشواری شامل ہے متھ نمبر فور گرمی سردی یا سنوفال میں یہ وبا ختم ہو جاتی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے البتہ ٹیمپریچر زیادہ ہونے کی صورت میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ اس کی سپیڈ کم ضرور ہو جاتی ہے مگر وبا مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی کچھ وقت سے سوشل میڈیا پر یہ بات وائرل ہوئی ہے کہ مسلسل دس سیکنڈ تک اپنی سانس روکے رکھنے تک خانسی یا کوئی اور تکلیخ نہ ہونے پر کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس کو کرونا وائرس نہیں ہے تو بیوز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کے مطابق ابھی تک اس مرز کی تشخیص صرف و صرف لیبارٹی ٹیسٹ کے ذریعے ہی ممکن ہے اس کے علاوہ کوئی اور طریقے کا ابھی تک سامنے نہیں آیا میتھ نمبر سیکس مکھی یا مچھر کے کاٹنے سے اس مرز کا پھیلاؤ اس وقت تک کسی ملک سے اسی تصدیق نہیں ہوئی ہے مکھی یا مچھر کے ذریعے کرونا وائرس ٹرانسمنٹ ہوتا ہے یہ وائرس کسی شخص کے خاصنے سے ایک دوسرے کے قریب آنے سے چھونے سے ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرنے سے ایک شخص سے دوسرے شخص تک پھیلتا ہے اس سے بچاہ کا واحد حل یہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے مناسب پاسکے پر رہے ہیں گھر سے باہر جاتے وقت اور واپسی پر ہاتھوں پر الکوہل ملا سینیٹائزل استعمال کر رہے ہیں ہاتھ مو اور پاؤں سابون یا میاری ہینڈ واش سے دھوتے رہیں اور ریکمنٹ کیا ہوا ڈسپوزیبل سرجیکل ماس کا استعمال کریں آپ نے اگر ابھی تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک و شیئر ضرور کریں